وَقَالَ مُوسَىٰ اور اسے موسیٰ علیہ السلام بولے اور کہنے کے ربنا اے مارے پرردگار اِنَّكَ آتَئِكَ بِلَا شُبْحَا آپ نے ان آیت فرمائی ہے فِرْعَوْنَ وَمَلَعَهُ فِرْعَونَ کو اور اس کے سرداروں کو زینتاً اللہ آپ نے دیا ہے انہیں زینت کا سامان رونت کا سامان رونکیں ہوتی ہیں بادشاہوں کے درباروں سے زیادہ رونک کان ہوتی ہے اللہ آپ نے انہیں یہ چیزیں دے دی ہیں وہ اموالاً اور اللہ آپ نے انہیں مال دے دی ہے بہت سا فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں دنیا کی زندگی میں خدایات انہیں فرعون کو اور فرعون کے سرداروں کو خوب مال دیا ہے زینتاً اور اموالاً دونوں کو نقرہ ذکر کیا ہے یعنی خوب ان کے پاس آرائش کے سامان ہے زبائش کے سامان ہے پیسہ بھی کھلا ہے اور یہ ہوا کرتا ہے خدا کا عذاب جب آیا کرتا ہے تو اس سے پہلے یہ چیزیں لوگوں کے سامنے آتی ہیں اب دعا مانگ رہے ہیں دونوں بھائی مل کے اور کہتے ہیں کہ پرردگار ان ساری چیزوں کی کسرت ربنا اے مارے پرردگار لِجُزِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ اللہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لِجُزِلُّوا تاکہ وہ گمراہ کریں لوگوں کو ہٹائیں عَنْ سَبِيلِكَ تیری راست یہ تیسا یہ تیرے دیئے ہوئے اسباب اور سامان اس کے تین ترجمے کی ہیں یہاں پر ربنا لِجُزِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ اِبْرَرْدگَار اس لیے کہ یہ تیری راست لوگوں کو براغ کریں یعنی ان عنایات کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے ایک ترجمہ دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ جو لِجُزِلُّوا ہے اس سے پہلے استفہام ہے سوال کا نشان ہے سوال کا لفظ ہے کہ اللہ اپنے فراؤن اور اس کے سرداروں کو یہ سب کچھ دیئے ہیں دنیا کی زینت اور اموال ربنا اے پر یعنی کیا اس لیے لِجُزِلُوا عَنْ سَبِيلِكَ تَقْئِیَ دِی راست سے لوگوں کو اٹھائیں کیا یہ سب کچھ تُو نے اس لیے ہی نے دے دیا عزتِ موسیٰ علیہ السلام کا مزاج بلکل ایسا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ سب کچھ اس لیے دیا ہے تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ کریں کیونکہ ان کے ساتھ جو اللہ کا تعلق تھا اور جو ان کا مزاج تھا وہ بلکل ایک الگ چیز ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استثناء کر کے باقی کسی کے لیے یہ نہیں کہا جو ان کے لیے کہا اللہ نے فرمایا وَسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ تجھے میں نے بنائے ہی اپنے لیے ایک جگہ ہے اَلْقَئِتُ عَلَيْكَ مَحَبَّتًا مِّنِّي ہم نے اپنی محبت کا پرداؤ اس کا عقص اس کے چہرے پہ ڈال دیا اور اسی لیے اس محبت ہی کا وہ ہے حال سارا پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ سورہ عراف میں انہوں نے کہا اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اب یہ جو ہم لوگ آئے تھے یہ جو مر گئے ہیں انہی ہے اللہ فتنہ یہ ساری تیری آزمائشیں کہ تیرہ ہی فتنہ اتنے بڑے لفت کون بول سکتا ہے سوائے موسیٰ علیہ السلام کے اس لیے وہ جب آئے حدیث میں آیا ہے ان کے پاس فرشتہ آیا تو حضر موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو انہیں کہا آپ کی جان لینے آپ کی روح لینے تو انہیں ایک تھپڑ کھینچ کے مارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتہ اللہ کے پاس گیا اور اس نے کہا اللہ اپنے ایسے سخت بندے کی طرف تُنہیں بھیجائے کہ اس سے تھپڑ مارا ہے اور میری آنکھ نکال دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جاؤ اور اس سے کھو میں نے بھیجائے تو فرشتہ آیا اس سے پہلا جملہ یہ کہا کہ اللہ نے بھیجائے کس لیے بھیجائے انہوں نے کہا جی آپ کی روح لینے کے لیے اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ آپ چاہیں تو دنیا میں اور رہیں تو بخاری میں مسلم میں کہیں چکا یہ روایت آئی ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا انہوں نے کہا کہ پھر اور کتنے سال تو اس کا میں پوچھ کے آتا ہوں اور پھر ارز کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کسی بیل اس کی پیچھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آگئے ہم اتنے سال دے دیں گے تو انہوں نے کہا پھر کیا ہوگا انہوں نے کہا پھر موت تو انہوں نے کہا مرد نہیں ہے تو پھر ابھی کیوں نہیں بس مجھے اتنی محلت دے دیں کہ میں بیت المقدس کے پاس پہنچا ایسا فاسدہ رہ جائے کہ پتھر پھینکوں تو اس چکا کے سہن میں جا کے گرے پھر اسی طرح انتقال ہو گیا تو اس لیے وہ جو جلال ہے نا اس شخصیت میں اس کے پیش نظر اگر انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ یہ سارا گستیت انہیں دیا ہے اسی لیے دیا ہے تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ کریں یہ بالکل ہو سکتا ہے تیسری بات مفسرین نے یہاں لکھی ہے اور وہ سمجھنے کے لیے دو جگہیں اور دیکھئے آپ وہ دو جگہیں آپ دیکھیں تو پھر یہ مقام حل ہوگا ایک تو ہے سورہ نصاب بلکہ پہلے اسی دیکھیں مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کا لفظ بڑھانا پڑے گا اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو عبارت کو یوں پڑھئے کہ ربنا لیاللہ یزلو ان سبیلکا اے پرردگار تاکہ یہ جو یہ جو آپ نے انہیں مال اور سب کچھ دیا ہے تاکہ اے پرردگار نہ گمراہ کریں لوگوں کو تیری راست سے تیری راست سے یہ لوگوں کو نہ ہٹائیں اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا لیکن ہو اس کے برعکس راہ اب لا یہاں کیسے نہیں ہیں یہ ایسے ہی ہے جسے سورہ نساء ہے نا پانچویں پارے میں جس کے بالکل آخر پہ ایک سو چھہتر نمبر آئیت اس کی دیکھئے وہاں بھی ایسی چیز ہے بلکل آخری آئیت بلکہ چھٹا پارا دیکھئی آخری آئیت جس سورہ نساء کی ہے نا اور آئیت آخری کا بھی آخری حصہ چھٹا پارا اور چوتھی سورہ سورہ نساء اس کا بلکل انجاں ہو رہا ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو وہاں آیا یبین اللہ لکم اللہ کا اعلیٰ اپنے احکامات کو یبین اللہ اللہ واضح کرتا ہے لکم تمہارے لئے انتظلو اب ترجمہ اگر کریں تو ترجمہ یہ بنے گا کہ انتظلو تاکہ تم گمراہ ہو جاؤ یہاں پہ پچھلے برس ارز کیا تھا کہ یہاں لا نہیں ہیں یہ عربوں کے کلام کا ایک انداز ہے تو اس کا عطلب ہے یبین اللہ لکم اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنے احکامات کو واضح کرتا ہے ان یہ کہ لا تضلو تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ گئیں اللہ صاف بات کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ تو اللہ ہم نے کہا تھا عربوں کے کلام کے مطابق اس طرح اس کو ماننا بڑھتا ہے کہ محضوب تھا یعنی نہیں ذکر کیا گیا لیکن اصل میں ہے ایک مقام اسی طرح سورہ عراف دیکھیں سورہ عراف آگے آٹھ میں پارے میں سورہ عراف ساتھویں سورت ہے نمہ پارہ نمہ پارہ سورہ عراف ساتھویں سورت اور اس کی آیت نمبر ہے ون سیمٹی ٹو بڑی مشہور آیت ہے یہ نمہ پارہ سورہ عراف اور ایک سو بہتر نمبر آیت ہے اس کی وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُورِينَ اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جب تیرے پرردگار نے اسے آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے ان کی اولاد کی پشت سے زدیتوں ان کی اولادوں کو پیدا کیا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور اللہ نے اقرار کروایا ان روحوں سے ان کی جانوں پر اور کہا الَسْتُو بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا پرردگار نہیں ہوں قالو بلا انہوں نے کہا کیوں نہیں شہدنا اللہ ہم اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں اب یہ ہے ترجمہ آگے ذرا سمجھنے کا انتقولو یہ اس لیے ہوئے ہے کہ کبھی تم کہو یوم القیامہ قیامت کے دن کہ اِنَّا كُنَّ عَنْحَا غَافِلِينَ ہمیں اس بات کی خبر نہیں تھی ترجمہ اگر ٹھیک لفظوں میں کریں اردو تو پھر یہ بنے گا کہ تم کہو قیامت میں یہ سب کچھ اس لیے کیا گواہی دیئے ہیں کہ تم کہو قیامت میں کہ اللہ ہمیں تو اس کی خبر نہیں تھی اردو میں تو یہی ترجمہ آئے گا لفظی ترجمہ اگر کریں اور اصل اگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اوو یا یہ بات نہیں انتقولو کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ تم کہنے لگو اللہ تقولو تاکہ تم نہ کہو قیامت میں یہ بات کہ اللہ ہمیں خبر نہیں تھی آیا ذہن لفظی ترجمہ تو یہی بنے گا اگر ان کے بعد اگر لانا آپ لگائیں تو پھر لفظی ترجمہ یہ بنے گا کہ یہ سب کچھ اس لیے گواہیاں ہوئیں کہ تم کہو قیامت کے دن کہ اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ بات تو نہیں بنتی بات تو یہ بنتی ہے کہ یہ گواہیاں اس لیے ہوئیں کہ کہیں قیامت میں تم یہ اعتراض نہ کرنا ہے شروع کر دو کہ اللہ ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی تو وہ نفی کے لیے ان اور تقولو کے درمیان لا اپنے پاس سے اس کا اضافہ کرنا پڑتا ہے بلکل ایسے ہی یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے ارز کیا کہ اللہ اپنے فرعون اور اس کے سرداروں کو زینت دی ہے دنیا کی ساری چیزیں دی ہیں ربنا اے پر اردگار اس لیے لئے اللہ یضلو عن سبیلک تاکہ یہ گمراہ نہ کریں سب چیزیں انہیں دے دی ہیں تاکہ کہ یہ ایسے نہ ہو یہ گمراہ کرنے لگے لوگوں کو لیکن افسوس کہ یہ گمراہ کرنے لگے ہیں اب کیا کر ربنات مسالہ اموالیں اے پر اردگار ان کے اموال کو تباہ کر دے تم ایسا کہتے ہیں مٹا دینا کسی چیز کو کسی لکڑی پہ یا تانبے پہ سونے پہ جو نقش و نگار ہوتے ہیں ان نقش و نگار کو مٹا دینا اللہ کا عالی نے قرآن میں ایک جگہ کہا ہے کہ لوگوں اگر ہمارا ایسا عذاب آ جائے کہ ہم تمہارے چہرے کے نقش و نگار کو مٹا دیں بلکل ایک گوشت کٹ پڑا کر دیں پھر تم کیا کر لوگے تو تمہ سا اس معنی میں اور بہت اچھا ترجمہ غالباً سب سے ہی اچھا ترجمہ دیلی والوں نے کیا جپی نظیر احمد نے انہوں نے ترجمہ میں بہت گڑھ بڑھ کی ہے بھئی انہیں تو ہر جگہ محاورے ٹھونسنے کا ہوکا ہو گیا ہر جگہ محاورے ٹھونسنے ہیں بگر یہاں جو محاورہ استعمال کی ہے کمال کی ہے حیران ہے کہ کیا کیا ذہن میں آیا ہوگا انہوں نے ترجمہ کیا ہے رب نتمس علا اموالیم اللہ ان کے مال پہ جھاڑوں پھیر دے ہے نا خالص دلی والوں کی زبان اللہ ان کے مال پہ جھاڑوں پھیر دے یہاں بھی محاورے کو انہوں نے گسا دیا ہے مگر بہت خوبصورت ہے رب نتمس علا اموالیم اے پروردگار ان کے مال پہ جھاڑوں پھیر دے وَشْدُدْ عَلَا قُلُوبِهِمْ اور انہوں نے کہا اللہ ان کے دلوں پر محل لگا دے سخت کر دے شدید اردو میں استعمال ہوتا ہے نا سختی کے معنی میں حسد موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لئے بددعا کی فَلَا يُمِنُو اور اللہ یہ ہرگز ایمان نہ لائیں حتی یہاں تک کہ يَرَبُ الْعَزَابَ الْعَلِيمِ تیرا جو دکھ کی مار ہے دکھ کا عذاب ہے نا پروردگار جب تک یہ ایمان نہ لائیں جب تک انہیں عذاب نہیں ملے گا یہ ایمان ایمان لانے والے نہیں ہیں نہ ایمان لائیں جب تک اللہ دکھ کی مار انہیں نہ پڑے یہ استعمال علیہ السلام نے بددعا کی اور استحارون علیہ السلام نے بھی یعنی سچے ایمان کی تو امید تھی نہیں جب کچھ آفت مصیبت بڑھتی تھی پیرون پر کہتا تھا ایمان لائے قرآن میں ایک جگہ آگے آئے گا کہ جب کئی مصیبت آ دی تھی کہتا تھا مصیبت آمی ایمان لائے جب مصیبت چل جاتی تو پھر وہی پرانے کرتو تو ازی مصیبت علیہ السلام نے بھی تنگ آگے بدعا دی انہوں نے کہا اللہ ایک طرف کر دے معاملہ جلدی کر اور یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب نہ دیکھ لیں اسی لئے جو عذاب دیکھا ہے تو پھر ایمان دایا ہے اس آیتِ غریمہ میں اب پھر تو نے انعیت فرمائی ہے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی عزبائش کے سامان اور اموال ربنا لی ضلو عن سبیلکا اللہ یہ سب اس لئے استعمال ہو رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو تیری راست سے بے راہ کریں ربنا اطلس اللہ اموال اللہ تباہ کر دے ان کے مالوں کو وشتد اللہ قلوب اور اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے فلا یومنو حتی یرب العذاب العلیم اور یہاں تک کہ اللہ یہ عذاب دیکھیں درد والا تیرہ پھر یہ جا کر ایمان دائیں دو نبی ہیں حسد نوح علیہ السلام انہوں نے بھی ایسی شدید بدعا کی اپنی قوم کی انہوں نے کہا اللہ یہ جو میری قوم ہے بلہ یلدو اللہ فاجرن کپارا یہ جو ان کی عدلین سے لینا یہ بھی کافری پیدا ہوگی یہ بھی فاسف و فاجر ہوں گے اور پر اردگار انہیں بھی تباہ کر ان کی نسلوں کو بھی برباد کرتے اور یہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے انہوں نے بھی بڑی شدید بدعا کی اسی لیے بدر کے قیدیوں کا جب معاملہ آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم رائد ہو کیا کروں تو اس نے وقر ان سے فدیہ لے لیں اور اس نے عمر نے کہا کہ ان سب کو قتل کر دیں اور اگر اللہ کے رسول ہم ان کے ہاتھ چڑ جاتے تو یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے اور اس کے سعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام سے کہ آگ جلوائیں اور ان سب کو آگ میں ڈالتے تاکہ عبرت کا نشان یہ بنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ عمر تمہاری طبیعت تو ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی اور جیسے نو علیہ السلام کی اور اگر تمہاری طبیعت ایسی ہے جیسے عیسی علیہ صلی اللہ کی انہوں نے کہا اللہ اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں تو معاف کر دے تو معاف کرنا تو اللہ آپ کا شیوہ آپ کی عادت اور ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے تیری طبیعت کہ انہوں نے کہ اللہ اگر یہ میرے پیروی کرتی یہ میری قوم تو یہ میرے ساتھ ہیں اور اللہ اگر میری نافرمانی کرتے تو تو پھر بھی بخشنے والا مہربان تو یہ تباہ اپنی اپنی ہیں بات ہوتی ہے ایسے قال اللہ تعالی نے فرمایا اس بدعا کے بعد تک اجیبت دعوت تم دونوں کی بات میں نے سن لی تم دونوں کی دعا میں نے بھول کر لی دیکھو کتاب و سنت کو ہر آدمی اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے یہ مسجد ہے نا ہر آدمی اپنی نگاہ سے دیکھے گا مثلا ایک آدمی آتا ہے جو انجینئر ہے تو دیکھے گا کہ کنسٹرکشن کیسی ہوئی ہے ایک اور آدمی جس کی شیشے کی دکان ہے وہ دیکھے گا کہ شیشہ کیسا لگا ایک کمپیوٹر کا کام کرتا ہے تو کہتا ہے کمپیوٹر میں مسجد کا ڈیزائن اس طرح بن سکتا تھا اس طرح ہی بن سکتا تھا کوئی مولوی آیت وہ سوچے گا کہ یار مسجد کی امامت کے مطلق لوگوں کا خیال آبتہ ہر آدمی اپنے اپنی نظر سے سوچتا ہے فقہا نے اس آیت پر جب پہنچے ہیں تو انہوں نے اپنی نگاہ استعمال کی کہتے ہیں کہ دعا کی موسی علیہ السلام نے اور حارون علیہ السلام نے سب مانتے ہیں کہ صرف اس پہ آمین کا انہوں نے دعا نہیں مانگی انہوں نے درچہ ایک بات پھر وہ کہتے ہیں کہ دعا جو ہے یہ آہستہ آواز سے مانگنی افضل ہے یا انچی آواز سے اور پھر اس پہ متعدد دلائل لکھے ہیں کہ دعا ہمیشہ آہستہ آواز سے مانگنی چاہیے ہاں کبھی موقع ہو انچی آواز سے لوگوں کا مجمع ہو یا کوئی ایسا پنکشن ایسے جیزوں تو الگ بات ہے ورنہ دعا ہمیشہ آہستہ آواز سے افضل دو باتیں یہ ہنفی فقہہ کی دلائل ہیں وہ کہتے ہیں جب یہ دونوں باتیں ثابت ہیں تو اس کا حطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے آخر پہ نماز میں جو آمین کہتے ہیں تو یہ آمین دی آہستہ آواز سے کہنی مانگی جب آپ نے آمین کہی تو آپ نے بھوئے اپنی طرف سے یہی دعا مانگ لی اور پھر وہ کہتے ہیں آمین آہستہ آواز سے کہ کیونکہ دعا کا آہستہ آواز سے مانگ نا افسر اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی چیزیں بھی ثابت ہیں حدیث کے معاملے میں ابو دعود اور ابن ماجہ کی جو روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ سے انچی آواز سے آمین کہی اس کے رابیوں پر بحث کر کے احناف نے یہ لکھا ہے انفی فقہانے کہتے ہیں یہ رابی ضعیف ہیں اس دیے آمین آہستہ آواز سے کہی جائے انچی آواز سے اور خلال راشدین اور یہ حضرات ان سے بھی آمین آہستہ آواز سے کہنا ثابت ہو ہے انچی آواز سے نہیں انہوں نے یہاں سے ثابت کیا اللہ نے کہا ہم نے تم دونوں بھائیوں کی دعا سنتے اب دعا سنتے کے بعد کیا ہوا کئی برس بیٹ گئے کتنے برس مفسرین کی مختلف آرہا ہیں لیکن اتنا پتہ ہے کہ کئی سال تک نہ پیرون کو کچھ ہوا نہ اس کی عملے کو کچھ ہوا اب کیا ہو سکتا تھا اللہ تعالی فست قیمہ تم دونوں پکے رہنا جو ہم نے کہا ہے کہ ہم نے تمہاری دعا کو مان لیا ہے سن لیا ثابت قدم رو وَلَا تَتَّبِعَان سَبِيل اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مت پہر بھی کرنا سبیل راستہ اللَّذِينَ ان لوگوں کا لَا يَعْلَمُونَ جو لوگ جانتے نہیں ہیں ان کی طرح جلدی نہ کرنا کہ دعا کے نتیجے جلدی نکلے شاید دس پرس لگ گئے ہوں گے دیس سال لگ گئے ہوں گے اللہ نے کہا ہم نے بس تمہاری دعا سن لی ہے اب دعا کی جانتے نہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ دعا آدمی کرتا ہے اور جلدی مچانا کہ میری دعا جلدی قبول ہو جائے اور جلدی اس کے اثرات سامنے آ جائیں اللہ نے کہا ہے لَا يَعْلَمُونَ وہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ جو ہم تاخیر کرتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے اور جو ہم اس دعا کے اثرات جلدی جلدی ظاہر نہیں کرتے تو آخر کیوں توقف ہو رہا ہے لوگوں کو سمجھ نہیں تو اس لیے تم دونوں بھائی ان لوگوں کی طرح نہ کرنا بس اب سبر کرو ایک دن یہ چیز آ جائے اور یہ دلیل ہے اس کی بھی کہ انسان دعا اللہ سے مانگتا رہے اور اس کی قبولیت کے آثار جو سامنے نظر آنے چاہیے جتنے بھی دیر ہو جائے نہ اللہ سے مایوس ہو نہ جلدی کرے اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ دعا کا پوری ہوتی ہے حتیٰ کہ اللہ کسی چیز کی بشارت دے دیتا ہے اپنے بندوں کو اور وہ بشارت کے پورے ہوتے ہوتے چالیس 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 پچاس پچاس سال لگ جاتے ہیں حسد یوسف علیہ السلام کتنے سے تھے جب انہوں نے خواب دیکھا کہ مجھے ایک سورہ چاند ستارے اور سجدہ کر رہے ہیں یہ چیزیں رائی تو ہنگی ساجدین میں نے دیکھا اببا اس کو خواب کو بیان نہ کرنا پھر وہ فروخت ہوئے پھر مصر گئے پھر جوان ہوئے پھر حکومت ملی حکومت کے بعد قہد پڑا اس میں انہوں نے کام کیا پھر جا کر کہیں بھائی آئے ہیں اور ان کے سامنے سجدہ ہوئے کب انہوں نے دیکھا تھا بچپن میں خواب اور زندگی پوری گزر گئی اس خواب کی تعبیش سامنے آ گیا اس کے زمانہ جو ہم سمجھتے ہیں نا یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالی بھی وہی سمجھتے ہوں اللہ کیاں بڑی مسئلیتیں ہوتی ہیں بہت کچھ چیزیں بنتی ہیں اس لیے فرمایا کہ جلدی نہ کرو ان لوگوں کی رعا پہ نہ چلنا جو جانتے نہیں ہیں کہ تاقیر میں کیا حکمت ہے کیا چیزیں وَجَا وَزْنَا بِ بَنِي اسرائیل الْبَحَارِ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کیا کیا پار کرا دیا الْبَحَارِ دریا سے یہ بحث پیچھے گزر چکی کہ بہیرہِ کلزم سے کہاں سے انہیں اللہ نے پار کرایا فَأَدْبَعُمْ فِرَعُونَ وَجُنُودُهُ اور ان کی پیشہ کیا فرعون نے وَجُنُودُهُ اس کے لشکروں نے بغجن باغی تھے ظالم تھے ظلم کرنے والی تھے ایک وَعَدْوَن اور اس کے ساتھ ساتھ وہ زیادتی شرارت کرتے تھے انہیں اور اس کے لشکروں نے اس کا پیشہ ان کا پیشہ کیا دو لفظ ارشاد فرمایا ہے بغ اور عَدْو بَغْوِن کا مطلب ہے کہ زبانی طور پر ظلم کرنا غصے میں بھرے ہوئے گالیاں بکتے ہوئے چیختے چلاتے یہ ظلم کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے وَعَدْوَن اور فریلی طور پر ظلم کرنا قولی نہیں فریلی طور پر ظلم کے افعال انجام دینا ان کے بچوں کو قتل کرنا ان کے ساتھ برا سلوک کرنا یہ سب چیزیں حتی یہاں تک کہ اِذَا عَدْرَقَهُ الْغَرْقُ جب پہنچا فیرون اس پر دباؤ غرق ہونے لگا پانی میں ڈوپنے لگا قرآن نے ساری بات برمیان میں سے ہٹا دی ہے کوئی ذکر نہیں کیا کہ یہ پہنچے ہیں دوسری جگہ پہ آیا ہے نا موسیٰ علیہ السلام پہنچے آگے وہ سمندر تھا اور انہوں نے کہا اصحاب موسیٰ علیہ السلام نے کہ اِنَّا لَمُدْرَقُون فیرون تو ہمیں پکڑ لے گا قال اکللہ انہوں نے کہا ہرگز نہیں اِنَّمَا عَيَا رَبِّ سَيَادِين میرے ساتھ میرا رب ہے وہ یقیناً را دکھائے گا یہ ساری چیزیں چھوڑ کے اللہ تعالیٰ ایک اگلے فکرے پہ آگئے ہیں اور یہ تفصیلات دوسری صورتوں میں آگے بھی آ جائیں گی یہاں تک کہ فیرون جب کیا ہوا غرق ہونے لگا دوبنے لگا کہنے لگا میں ایمان لائے یہ آئی نا موسیٰ علیہ السلام کی دعا انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا اللہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک تیرے دکھ کی مار عذاب ان پر نہ پڑے تو عذاب آیا نا پھر حرف و حرف دعا اللہ نے قبول کر لی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قال آمن تو اور ایمان لانے میں بھی کس موالغے کا اظہار اس نے کیا ہے تین فکریں بولیں کہتا ہے آمن تو میں ایمان لائے ایک انہوں اور یہ بات کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی بھی الہ سوائے اس ساتھ کے آمنت جس پہ ایمان لائے ہیں بہی جس کے ساتھ بنو اسرائیل بنو اسرائیل جس پہ ایمان لائے ہیں میں اس پہ ایمان لائے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی توحید کی امانت سوائے بنی اسرائیل کے اور کسی کے پاس نہیں یہ یہودیوں پر جو اللہ کی انعیات اللہ کی مہربانیاں رہی ہیں اتنی زیادہ رہی ہیں اتنی زیادہ رہی ہیں اور اتنے انبیاء علم السلام ان کے پاس آتے رہے ہیں یہ خدا کی بڑی لادلی قوم تھی خدا کی ایسی چہیتی قوم تھی اسی وجہ سے اتنا زیادہ نبوت کا سلسلہ رہا ان لوگوں کا اس کی وجہ سے شاید دماغی میار بہت پڑ گیا آئیکیو بہت زیادہ ہو گیا بہت خدا کے احسانات اور توحید صرف ان کے پاس تھی اس لیے فیرون نے جب ایمان کا بھی اظہار کیا تو اس نے کہا اس خدا پر ایمان لائے ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور اس سے زیادہ ذلت کیا ہو سکتی تھی کہ کل تک جن کو اپنا نوکر غلام سمجھ کے اور ان پر عذاب اور کوڑے اور یہ چیزیں ہو رہی تھی آج اپنی جان کو بچانے کے لیے پھر انہی کی طرف لوٹا ہے اللہ غرور کو ایسے سر نیشے کر دے اس لیے کبھی بھی کبھی بھی آدمی کسی چیز پر فخر کا قبر کا اظہار نہ کرے بچے بچنا چاہیے بڑے سے بڑا عہدہ اور بڑی سے بڑی دنیا کی دولت خدا دے دے تو جتنا خدا کے انعامات زیادہ ہو جائیں بندے کو اتنے ہی جھک چانا چاہیے دولت عہدے پیسے اولاد جوانی طاقت ان سب کے نتیجے میں اگر شکر اللہ کا پیدا ہو تو یہ چیزیں ہزار بار مبارک ہیں ان کے بغیر زندگی نہیں چلتے اور ان سب چیزوں کے نتیجے میں اگر انسان کے جی میں آنے لگے کہ اب میں لوگوں کی خبر لوں گا اب میں پیٹائی کروں گا اب یہ ہو جائے گا پیسہ آگیا ہے اب کونسی غربت ہے اب لشتے دار غریب ہیں تو انہیں چھوڑ دوں گا یہ جذبات اگر آنے لگیں تو ان سب چیزوں کو آگ لگائے چھوڑ دے تاکہ آخرت درست رہے اور انسان اس کے ظلم سے محفوظ رہے یہاں پہنچ کے انتہان ہوتا ہے اصل اتنا کچھ تھا لوگوں پر ظلم ہوتا رہا آج وہی لوگ انہی کوئی متعلق کہہ رہا ہے اور میں ایمان لائے اس پر جو بنی اسرائیل کا پردگار ہے دو جملے وانا من المسلمین اور میں تو حکم برداروں میں سے ہوں میں تو مسلمان ہوں یہ فرعون وہ ہے جس کے ساتھ سارے اسباب و سامان ہیں اور محروم رحمت اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات کی مسلمی میں وہ کہتے ہیں کہ نفس مارا کم ترز فرعون نیس ہم لوگوں کا جو اندر نفس ہے نا یہ کسی فرعون سے کم نہیں ہے بات یہ ہے کہ لیک اورا آن مارا آن نیس اس کو حکومت مل گئی تھی اور ہمیں حکومت ملی نہیں کبھی حکومت ہمیں مل جائے تو وہ کہتے ہیں ہم بھی اس فرعون سے کم ثابت نہ ہوں اسے حکومت مل گئی تھی اس لیے اسی لیے دنیا میں بڑی سے بڑی تحریک اور بڑے سے بڑے انقلاب جب تک وہ جماعت لوگ بنے ہوئے نہیں نہ ہوتے ان کی باتیں جمتی نہیں جب افراد کی تربیت ہوئی ہی ہوتی ہے اور ان کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے تو پہلی ہی کسی نے سکھا کے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی طاقت اللہ دے رہا ہے اسی کی حکم کے مطابق استعمال قدمی ہے کہ اپنا نفس نہ بیش میں آ جائے کہ یہ ایسے نہ ہو کہ غصہ کسی کی محبت اس میں تم نہ جائز کوئی طاقت کا استعمال قدمی ہے لگو یہ نہیں کرنا جب تربیت ہوئی بھی ہوتی ہے پھر طاقت آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور جب تربیت نہیں ہوئی بھی ہوتی پھر پیسہ پھر طاقت کہیں سے آ جائے تو اس انقلاب کا نتیجہ تباہی ہوتی ہے بربادی ہوتی ہمیں علم نہیں ممکن ہے کسی اور کے علم ہویا ہو لیکن ہمیں علم نہیں کہ دنیا میں کوئی بھی کافروں کا یا مسلمانوں کا انقلاب کامیاب ہوا ہو جب تک کہ انقلاب لانے والوں کی اپنی تربیت نہیں ہوئی بگرنا جہاں بھی انقلاب کے نام پہ تبدیلی آئی ہے اور افراد تیار نہیں تھے افراد بنے ہوئے نہیں تھے ندیجہ یہ نکلاک وہ بری طرح تباہ ہو کیونکہ حدود نہیں رہی نا تاکت آگئی اختیارات آگئے بندے بنے ہوئے نہیں تھے اللہ نے فرمایا ہے وہ بولا اور اس نے کہا میں ایمان لایا اور کس پر اس پر جو بنی اسرائیل کا پر اردگاہ اور پھر میں مسلمان ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الان اچھا اب ایمان یہ جاتو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا فرشتوں نے کہا اور ایک رائے مفسرین کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دل میں اس کے بات ڈالی گئی کہ الان اب ایمان لایو آخری وقت آ گیا نا اس لیے اس آخری وقت کا ایمان کسی کا بھی قابل قبول نہیں جب قیامت کے آثار یہ چیزیں نظر آنے لگیں اور اگلا جہان کھل جائے جس جہان کے کھلنے اور آنکھوں سے پردہ ہٹ جانے کی وجہ سے کوئی کہتا ہے پرشتے آ رہے ہیں کوئی کہتا ہے میرے مہمان آ گئے ہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عالمِ اسباب سے انکتا ہو گیا اور عالمِ بالا سے اس کا رابطہ جڑ گیا اس موقع پر ایمان قابل قبول نہیں اور کفر بھی قابل قبول نہیں یہ بھی خیال لکھنا چاہیے اس موقع پر کوئی آدمی کفر کے جملے بکنے لگے تو بھی وہ قابل قبول نہیں ہے اسے مسلمان ہی مانا جائے گا اس کا جنازہ بھی پڑا جائے گا مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کیا جائے گا اور فقہہ کہتے ہیں ہم اس کی تعبیل یہ کرتے ہیں اس کی توجیح اس کی حقیقت یہ بیان کرتے ہیں کہ ممکن ہے گناہدار ہو اور آخرت میں جہنم یہ چیزیں نظر آئیں تو ڈر گیا اور ڈر کی وجہ سے اس نے کفر کے جملے کہنے شروع کر دی حالت بدل گیا اسی لئے فقہہ نے لکھا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو رہا ہو تو بڑے عقل مند سمجھدار بڑے لوگوان موجود ہونے شہی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایسی بات کوئی ظاہر ہو جائے تو ایسی بات کوئی بیش آ جائے تو لوگوں سے سرے سے اس کا چرچہ کرنا اس کا کہنا حرام ہے بلکل نہ بولے بلکل نہ کہیں بس یہ سمجھے کہ ممکن ہے آخرت کا کوئی ایسا منظر سامنے آ گیا ہو کہ ہوش و حواس کم ہو گئے اور اس نے اللہ تعالیٰ کو برا کہنا شروع کر دیا تو بھی بس چھپ رہے اس کا جنازہ مسلمانوں جیسا یہ سب چیز ہیں اسی لئے فقہہ اس کو بڑی شدت سے روک دیں اور یہی حال اس کا پھر کبھی ہے مل رہا ہے ایمان لے آیا اس لئے کہ آخرت نظر آئی نا اب گریفت اور پرشتے اللہ نے فرمایا وَقَدْ عَسَئِتَ قَبْلُ اور اس سے پہلے تو نہ فرمان جائے وَقُنتَ مِنْ مُفْسِدِينَ اور تو تو بگاڑ والو میرا ساری عمر مخالفت رہی اب عذاب دیکھ کر یقین لائے اس وقت کا یقین کس کو اعتبارات ہے اس پہ زندگی جس چیز پہ گزری اس پہ موت آئے گی جس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا عذابتہ بیان کیا آپ نے فرمایا جس چیز پہ لوگوں زندگی گزارتے ہو اسی پہ مر جاؤ گے اور جس چیز پہ مرو گے اسی پہ قیامت میں اٹھائے جاؤ گے اور اس حدیث کی ذرا سی تشریح یہ ہے کہ آدمی ہوتا ہے بڑا نیک بظاہر نماز روزہ مسجد تعمیر حج عمرہ ہر سال دو دو تین تین سفر لیکن اندر جو من ہوتا ہے نہ اندر کا جو دل ہوتا ہے اس کو اللہ پہ یقین نہیں ہوتا اس میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا یہ کرتا ہے ظلم اور لوگوں کی بدعائیں لگتی ہیں اسی طرح ایسے ایسے گناہ کہ پناہ مانگے اللہ کی انسان ان سے اور بظاہر بلکل سب ٹھیک چل رہا ہوتا ہے لیکن اندر چکے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس لیے موت پھر اسی پہ آتی ہے جو کچھ اندر ہے اور اس کے برقس آدمی ہوتا ہے گناہگار بڑا خراب بہت اس کے عامال بگڑے ہوئے اور یہ سارے عامال کے بگاڑ کے بوجود اس کے دل میں بڑا نرب و نازک دل ہوتا ہے اللہ کی بات سنتا ہے جھک جاتا ہے کسی آدمی کو دیکھتا ہے داڑی ایٹوپی یہ عزت کرتا ہے احترام کرتا ہے کہ یہ اچھا بند ہے اللہ مسجد دیکھتا ہے احترام کہیں اسلام کے لیے قربانی ایسی چیز آئی فوراں لپکتا ہے جتنا بھی گناہگار ہو مگر اندر دل میں وہ اسلام رہتا ہے اسی پہ مرتا ہے اور قیامت میں اسی پہ اٹھایا جائے یہ چیز ہوتی اس لیے آدمی یہ بھی غور کرتا رہے کہ اندر سے خدا کے ساتھ کتنا تعلق ہے اللہ کے ساتھ کیا کیا چیزیں اللہ تعالی نے فرمایا ہے یہ چیز کہ اب ایمان لارے ہو فَالْيَوْمَنُنُجِّكَ بِبَدْنِكَ آج کے دن نُنَجِّكَ ہم بچا لیں گے ایک ترجمہ اور نُنَجِّكَ ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ہم بلند کر دیں گے غالباً بنی اسرائیل کو یقین نہیں آیا کہ فیرون مارا گیا فیرون غرب ہو گیا ہے غالباً مفسرین نے اگرچہ یہ روایت لکھی ہے تو موجیں جو تھی سمندر کی انہوں نے اس کی لاش کو اٹھا کر باہر پھینک دیا کچھ سی انچے ٹیلے پر پھینک دیا اور نجات اور اس قسم کے لفظ انچے ٹیلے کے لئے بھی عربی میں استعمال ہوتے ہیں نجات کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ آدمی کسی ایک جگہ سے نکل کے اس سے بلند تر ہو گیا مصیبت سے بلند ہو گیا فالیومن انجی کا آج کے دن ہم ٹیلے پر پھینک دیں گے بلند کر دیں گے بے بدنی کا تیرے جسم کو یعنی یہ تیرے جسم کو نجات دے دیں گے ایک تو ترجمہ یہ ہوا اس کے مطابق تو بات ٹھیک ہو گئی کہ اللہ نے اس کی جسم کو کہیں اوپر پھینک دیا بنی اسرائیل نے دیکھ لیا کہ یہ فیرون تھا مر کیا اور دوسری بات کہ ہم نجات دے دیں گے تیرے جسم کو لتکونہ تکہ یہ بن جائے لمن خلفہ کا وہ جو تیرے پیچھے آئیں گے آیتاں یہ عبرت کی نشانی بن جائے آیتاں لفظ استعمال کیا ہے اللہ نے اور یہاں آیت سے مراد عبرت کی نشانی بن جائے ہم اس کو ایسا بچائیں گے کہ تو عبرت کی نشانی ہوگا پچھلوں کے لئے تو پھر ایک ترجمہ ایک اس کی تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہ نے واقعی اس کے جسم کو بچا لیا اور یہ تفسیر کئی صدیوں تک مفسرین کے سامنے نہیں آئی بس وہی ترجمہ اور تفسیر کا طرح جو پہلی تھی کہ خدا نے اس کے جسم کو کسی انچی جگہ پہ ڈال دیا اور بنی اسرائیل نے دیکھ لیا انیس سو سات میں یا انیس سو پانچ میں جا کر یہ فرعون نکلا اس کے آثار بنامت ہوئے اور اس کی پوری تعریف لکھی گئی کہ یہ وہی فرعون تھا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اگرچہ اس کے خلاف بھی بعض لوگوں نے لکھا مولانا فاخر صاحب تھے ایک الہباد کے انہوں نے ایک رسالہ بھی لکھا تھا کہ یہ وہ فرعون نہیں ہے خیب مولانا کی تو بات اور تھی لیکن بہرحال اکثریت اسی طرف گئی کہ یہ وہی فرعون ہے پھر انگریزوں نے اس پہ ریسرچ کی کہ مصر میرا آج کل شاید شاید پیرس میں کہاں اس کی وہ ممیز جو ہوتی ہیں جی رحمیسی سیکنڈ جو تھا ہن کہاں ہیں ہاں مختلف جگہوں پہ ہے پھرتا رہتا ہے بس تاکہ ہر جگہ لوگ اسے دیکھیں اور عبرت حاصل کریں اللہ نے فرمایا ہم نے اسے کار کہ ہم تیرا جسم آج بچاتے ہیں تاکہ تیرے بعد آنے والے تجھے دیکھیں اور عبرت حاصل کریں تو واقعی عبرت کی چیز ہے اتنی بڑی سلطنت اتنی بڑی حکمرانی ہوا پھر کیا یہی ہوا کہ خدا کا عذاب آیا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ اور لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں اَنَا يَا تِنَا جو ہماری ان باتوں سے ان نشانیوں سے لَغَافِلُون دھیان نہیں کرتے دھیان کریں سوچیں کہ کس طرح خدا کی گریفت آجاتی ہے جو لوگ قبر اور شرق اور کفر کے ساتھ اور لوگوں پر ظلم کے ساتھ ملگیاں گزارتے ہیں اللہ نے کہا ہے کہ ایسی عبرت کا نشان ہم انہیں بنا دیتے ہیں لوگوں میں اکثریت ایسی ہوگئی جو ان چیزوں پر غور نہیں کرتے یعنی سوچتے سمجھتے نہیں